اس مووی جرنی ٹو دی ویسٹ میں ہم ایک مانگ کو دیکھتے ہیں جس کے تین ساتھی ہوتے ہیں ایک فش مانسٹر، ایک بگ مانسٹر اور ایک منکے کینگ دراصل مانگ نے ان تینوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا اور اپنا غلام بنایا ہوا تھا یہ مانگ کی مدد کیا کرتے تھے اب مووی کے شروع میں مانگ ہمیں ایک ایسی جگہ پر سویا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں کہ لوگ بہت چھوٹے تھے اس کی آس پاس چھوٹے چھوٹے ٹیمپلز بھی تھے وہ لوگ اسے ڈر رہے ہوتے ہیں اور مانگ کو بھی کچھ سمجھنی آ رہا ہوتا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں تب ہی مانگ کا لیڈر وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے ایک روشن یعنی چمکتی ہوئی رنگ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لو اسے اپنے سر کے پیچھے لگا لو اب سے تم ان کے راجہ ہو جیسے ہی وہ رنگ پہنتا ہے وہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے کہ رنگ خود ہی ڈسٹروئے ہونے لگتا ہے مانگ کافی پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور تب ہی پریشانی میں ہی اس کی آنگ کھل جاتی ہے حاصل میں اس کا ایک خواب تھا وہ ایک جگہ پر سویا ہوا تھا اور اب ٹر کے اٹھ چکا تھا وہ جیسے کہ سو رہا تھا اس کے آس پاس سرکس ہو رہی تھی وہاں کے سب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ بھی سرکس میں حصہ لینا اب جو اس کے پاس غلام تھے یعنی فش مانسٹر اور پیگ مانسٹر وہ ان کی صورت میں ان کی فارم میں لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے اس مانسٹر کو دیکھ کے ایک بچہ رونے لگتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا مزاق ہے ہمیں بالکل مزا نہیں آ رہا پھر مانگ ایک درخ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وہاں پر منکی کنگ ہے لیکن وہ منکی کنگ صاحب کچھ کرنے کے بجائے درخ سے نیچے ہی گر جاتے ہیں لوگ اس وجہ سے بھی مانگ پر غصہ ہوتے ہیں اور اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو ہمیں تم انٹرٹین کرنے والے ہو بھی کے نہیں مانگ کہتا ہے کہ تھوڑا حوصلہ رکھو اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہیں اپنی طرف کر لیتا ہے اسی دوران منکی کنگ بھی اٹھ جاتا ہے اور اپنے پاکی ساتھیوں یعنی بیگ مانسٹر اور فش مانسٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں مل کے کچھ کرنا ہوگا تم لوگ مجھے مارنا اور ہم ان لوگوں کو انٹرٹین کریں گے لیکن لوگ ابھی بھی ان کا مزاق اڑا رہے تھے تو اس بات پر بیگ مانسٹر کو غصہ آ جاتا ہے وہ ادھر کھڑی ہوئی ایک عورت پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں منکی کنگ بھی اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو وہ پھر بھی باز نہیں آتا تم منکی کنگ اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوری سرکس خراب کرنے لگتا ہے وہ ہر چیز تباہ کرتا جا رہا تھا موم کو اسے منع کرتا ہے لیکن وہ اس پر ہی غصہ ہو جاتا ہے اور اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ پوری سرکس ڈسٹروئے ہو چکی تھی مووی کی اصل کہانی تو اب یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایک عورت اپنی ماں کو ایک ایکسوسسٹ کے پاس لاتی ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی ماں پر کسی کا سایا ہے اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ وہاں پر کھڑی دو پوری عورتوں کو کہتی ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ایکسوسس بھی اس بات پر بہت حیران ہوتا ہے اور پھر وہ بھڑتا ہے اس کی ماں کی طرف تاکہ وہ اس کا بھوت یا اس پر جو بھی سایا ہے اس کو ختم کر سکے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اصلی مانسٹر تو اس کی اپنی بیٹی ہے یعنی وہ لڑکی جو اپنی ماں کو اس کے پاس لائی تھی وہ مانسٹر میں بدل جاتی ہے اس کی باڈی عجیب ہو گئی تھی وہ سب پر ایک قسم کا جالہ بھینکنے لگتی ہے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں کافی لمبی ہو گئی تھی جیسے وہ کوئی سپائیڈر ہو وہاں پر موجود سب لوگوں کو وہ مارنے لگتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم مانگ اور منکی کنگ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں مانگ منکی کنگ کی بہت پٹائی کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے مار رہا ہوں تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا کچھ پتا ہی نہیں جلتا تمہیں جب غصہ آجائے تو تم کوئی بھی چیز تباہ کر دیتے ہو جیسے تم نے سرکس کو تباہ کیا تھا تم یہاں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو وہ اس کی زبان کھینچتا ہے اسے پنچ کرتا ہے اس پر تھپڑ مارتا ہے ساتھی ساتھ وہ منکی کنگ کی پوری باڈی کو ہی ہٹ کر رہا تھا یہاں پر ہم پاسٹ کا بھی ایک سین دیکھتے ہیں جب منکی کنگ کو ایک چگہ پر قید کیا ہوا تھا وہ کئی سال وہاں پر چینز میں بنا رہا اور قید رہا منکی کنگ بیشارہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو منک کہتا ہے کہ سو جاؤ کچھ بھی نہیں ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ منک کو پانی چاہیے تھا اور وہ پانی کی تراش میں گھر میں جاتا ہے وہ اس گھر میں صرف لڑکیاں ہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ ہر لڑکی دوسری لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی وہ سب ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں بگ منسٹر کو ایک لڑکی اچھی لگنے لگتی ہے اور منکی کنگ بھی ایک لڑکی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اصل میں وہ لڑکیاں کوئی اور کریچرز تھیں وہ بہت بڑی بڑی سپائیڈرز تھیں منک جب یہ دیکھتا ہے تو وہ منکی کنگ سے کہتا ہے کہ تم اپنی ہوش میں تو ہو وہ کہتا ہے کہ ہم مدد مانگنے آئے تھے اور اب تمہاری وجہ سے ہمیں جانا ہوگا لیکن وہ لڑکیاں انہیں جانے نہیں دیتی اپنی اصلی روپ میں آ جاتی ہیں یعنی وہ اب بڑی بڑی سپائیڈرز بن چکی تھی اور ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتی ہیں وہ لوگ خود کو بچاتے بچاتے باہر آ جاتے ہیں منکی کنگ کے سامنے سب سے بڑی سپائیڈر آ جاتی ہے اور وہ اسی طرح اس کی زبان کھینجتا ہے جیسے منک نے اس کی کھینجی تھی اور اس طرح سے وہ سپائیڈر کو مار دیتا ہے جب منک کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ منکی کنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مینرز کب آئیں گے تم کب صدرو گے اور چیز کا حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ جگہ تباہ کرتی جائے یا اگلے کو مار دیا جائے منکی کنگ چپ کر کے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ منک جاتا ہے تو پیچھے سے وہ بولنے لگتا ہے اب منک کے خموش جگہ پر جا کر اسمان کی نیچے دعا کرتا ہے یعنی پریے کرتا ہے کہ بس گوڈ اب مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں سب کچھ ڈیل کر سکوں اور یہ منسٹرز بھی میری بات نہیں مانتے میں ان کو نہیں ہندل کر سکتا اب یہ میرے بس کی بات نہیں رہی ہے یہ سب باتیں بگ منسٹر بھی چھپ کر سن رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ جا کے منکی کنگ کو بتا دیتا ہے منکی کنگ کو تو پہلے ہی غصہ تھا وہ کہتا ہے کہ جب منک ہم سے خوش ہی نہیں تو ہم اس کو مار دیتے ہیں تو وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے منک جب یہ دیکھتا ہے تو اسے ریلاکس کرنے کے لیے کچھ پڑھنے لگتا ہے لیکن اس چیز کا اس منکی کنگ پر اب کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اب اس کی غلامی سے ازاد ہو گیا تھا اب وہ اس کا مزید غلام نہیں تھا منک اسے برستے بچاتے درخت میں برست جاتا ہے اور اسے اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منکی کنگ ابھی بھی نہیں ڈرتا اسے تب ہی آسمان سے کوئی تیز روشنی نکلتی ہے جسے دیکھ کر منکی کنگ ڈر کے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فش مانسٹر اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا یعنی وہ ایک بہت بڑی اور ایک خوفناک فش بن چکا تھا یہ سب ان سپائیڈر سے لڑائی کے بعد ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منک اپنے تینوں ساتھیوں کو لے کے کسی دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں کی رانی اور راجہ سے ملتا ہے اس ملک کے لوگ انہیں دیکھے کافی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عجیب و غریب مانسٹرز تھے رانی ان کا بہت اچھے سے ویلکم کرتی ہے پھر وہ لوگ راجہ سے ملتے ہیں تو راجہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہاں کیا لائے ہو میری خدمت میں مجھے کس طرح سے انٹرٹین کرو گے تو مومگ اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں انٹرٹین کرنا اور یہ کہتے ہی وہ اس کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو کہ بلکل بھی فنی نہیں تھی راجہ کو یہ دیکھے کافی غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے پاغل بنا رہے ہیں وہ انہیں اپنے محل سے باہر نکال دیتا ہے کہ ایسی حرکتیں پاغل کرتے ہیں اپنا علاج کروا جا کر مومگ جب باہر آتا ہے تو اسے اپنی بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہے وہ منکی کنگ کو پھر سے مارنے لگتا ہے کہ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہو اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو خود تھا جو کہ عجیب و غریب حرکتیں کہہ رہا تھا تو وہ خود کو کوسنے لگتا ہے کہ میں نے ہر بار منکی کنگ پر یہ ہاتھ اٹھایا ہے وہ خود کو ہی مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا وہ جاتا ہے اور منکی کنگ کیا کے چھپ کر اسے معافی مانگتا ہے منگی کنگ اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا اب ہم دوست ہیں وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اب مل کے کہتے ہیں کہ ہم راجہ کے پاس دوبارہ جائیں گے اسے بھی معافی مانگیں گے اور پھر انہیں اچھا سا انٹرٹین کریں گے وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اصلی راجہ ہے ہی نہیں اصلی راجہ کو اس نے کہیں غائب کیا ہوا ہے منگی کنگ چاہتے ہی اسے تھپر مارنے لگتا ہے تاکہ وہ غصے میں آ کر اپنے اصلی روپ میں آ جائے جیسا وہ لوگ شاہتے تھے ویسا ہی ہوتا ہے وہ غصے میں آ کر اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اس کا مو لال ہو جاتا ہے اور اس کے مو سے آگ نکلنے لگتی ہے اصل میں وہ ایک چھوٹا سا روبورٹ تھا جو کہ آگ پھینکا کرتا تھا وہ لوگ اسے بہت فائٹ کرتے ہیں اور اس طرح محل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ باہر نکال دیا جاتے ہیں منکی گنگ کیونکہ بہت غصے والا تھا تو اسے بہت زور سے ہٹ کرتا ہے جس سے وہ دور جا کے گرتا ہے فیش منسٹر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مو سے برف پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ روبورٹ فریز ہو جاتا ہے اور پھر وہ جاتے ہیں اصلی راجہ کی تلاش میں اس روبورٹ منسٹر نے اصلی راجہ کو زمین کے نیچے قید کیا ہوا تھا منک اس روبورٹ راجہ کو قید کر کے رانی کو دے دیتا ہے اور اصلی راجہ کو بچا لیا جاتا ہے اصلی راجہ مانگ اور اس کے ساتھیوں سے بہت خوش تھا اور وہ کہتا ہے کہ مانگو تمہیں کیا چاہیے مانگ اسے کچھ نہیں مانگتا تو اصلی راجہ خودی اسے توفے میں بہت ساری لڑکیاں دے دیتا ہے کہ اب سے یہ تمہارے خدمت کیا کریں گی مانگ کہتا ہے کہ نہیں میں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا پر ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کو آزاد کر دیا جائے رہا کر دیا جائے تو وہ سب لڑکیاں کہنے لگتی ہیں کہ نہیں ہم اسی زندگی میں خوش ہیں ہمیں آزاد نہیں ہونا لیکن ان میں سے ایک لڑکی خاموش ہوتی ہے راجہ اسے اپنے سامنے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا وہ لڑکی کچھ نہیں بول رہی ہوتی تو راجہ اسے گانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گانے کے ساتھ ڈانس بھی کرو وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی لیکن وہ ویسا ہی کرتی ہے وہ بہت نازک اور پیاری لڑکی تھی وہ راجہ کو پسند آنے لگتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اب یہ میرے ساتھ رہے گی لیکن اب مونگ کو بھی دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں جانے دیا اس نے اسے واپس کیوں کر دیا مونگ کو دوسری لڑکیاں چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں تھا مونگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس کو مس کر رہا تھا تو وہ سوچتا ہے کہ میں راجہ کے پاس واپس جاؤں گا اور اس لڑکی کو انعام کے طور پر دوبارہ ماغوں گا راجہ کہتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں مونگ بہت اداس ہو جاتا ہے اور اس کی اداسی دیکھتے ہوئے رانی راجہ سے کہتی ہے کہ اس کو یہ لوٹا دیں راجہ اس کی بات مان لیتا ہے اور اب وہ لڑکی مونگ کو دے دی جاتی ہے اب وہ لڑکی ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی مانگی کنگ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی مونگ کے ساتھ اتنی اٹیش کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی ایک شیطان ہے ایک دیمن ہے وہ مونگ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی انسان نہیں ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اس چیز کا ثبوت ڈھونڈنے کے لیے کبھی تو اس لڑکی کا بلڈ لیتا ہے اور کبھی تو اسے ہرٹ کرتا ہے لیکن مونگ اسے منع کرتا ہے تو مانگی کنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ لڑکی انسان ہے تو اس سے کہیں کہ ہم اپنے گاؤں لے کر جائے ہمیں اس کی فیملی سے ملنا ہے مونگ اس لڑکی سے ایسا کہتا ہے تو وہ لڑکی ان سب کو اپنے گاؤں لے کر آتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس اس لڑکی کے گھر والے مونگ اور اس کے ساتھیوں کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور جب منکی کنگ کہیں سے یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ ڈیمن ہے تو وہ غصے میں آ کر الٹا اس کے گھر والوں پر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے مونگ اسے ٹانٹا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے تم نے پہلے بھی ایک لڑکی کو مار دیا جسے میں پسند کرتا تھا منکی کنگ یہ سنتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں لوٹ کر نہیں آوں گا اگلے سین میں منکی ایک جگہ پر اتاس بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکی آتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو منک اس کو اس لڑکی کی باتیں بتانے لگتا ہے جسے وہ پسند کیا کرتا تھا وہ لڑکی اس کی باتیں بہت پیار سے اور دیان سے سن رہی ہوتی ہے تو منک کو اس میں وہی لڑکی نظر آنے لگتی ہے وہ دونوں بھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فش مانسٹر اور پگ مانسٹر آ جاتے ہیں اور منک کو بتاتے ہیں کہ منکی کینگ بہت غصے میں آیا ہوا ہے وہ ہر جگہ فساد پھلا رہا ہے ہر چیز تباہ کر رہا ہے اور دور اس نے اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی مار ڈالا اور اب اس کا اگلا شکار ہے یہ لڑکی وہ لڑکی باپ کے اپنے گاؤں میں جاتی ہے اور منکی کینگ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر مانگ بھی آ جاتا ہے وہ منکی کینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے اسے چھوڑ دو وہ لڑکی مانگ کے پیچھے ہوتی ہے اب منکی کینگ مانگ پر یہ اٹیک کرنے آ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی منکی کینگ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرو اس کو نہیں مارو لیکن منکی کینگ اس لڑکی کو ہٹ کرتا ہے جس سے وہ دور گرتی ہے اور اب وہ اسے مارنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن تب ہی مانگ بیچ میں آ جاتا ہے وہ روڑ سیدھا مانگ کو لگتی ہے تب ہی وہ لڑکی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں نے پولا چھوٹ میں نے چھپایا تم سب سے کہ میں ایک شیطان تھی ایک ٹیمن تھی کیونکہ میرے ساتھ میری زندگی میں بلکل اچھا نہیں ہوا کچھ آدمیوں نے میرے ساتھ برا کر کے مجھے مار دیا اسے لیے اب میں نے شیطان بننے کا سوچا تھا لیکن میں بری نہیں ہوں یہ سن کے منگی کنگ کو اور بھی غصہ آتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا گوریلا بن جاتا ہے اور اسے کے ساتھ وہ مانگ کو نگل لیتا ہے اسے کھا لیتا ہے اب وہ بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھنے لگتا ہے لیکن اس کے پاؤں کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی تھی جس نے اس کا پاؤں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اب وہ ایک اونچی جگہ پر جاتا ہے وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ وہاں آ گئی تھی تب ہی وہاں پر وہ رانی اور وہ روبوٹیک ڈیمن بھی آ جاتا ہے رانی منکی کنگ سے کہتی ہے کہ میں نے جان کے اس لڑکی کو ادھر بھیجا تاکہ تم لوگوں میں لڑائی ہو رانی کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ یہ چیز تمہیں غصہ دلائے اور تم مانگ کو مار ڈالو اب تم میرے غلام ہوگے اور میرے لیے کام کروگے تو منکی کنگ بھی مانگ کا کوئی اتنا بھی دشمن نہیں تھا اس نے ابھی تک منک کو کھایا نہیں تھا بس فیسے ہی نکلا تھا وہ یہ سن کر منک کو پاہر نکال دیتا ہے وہ ابھی تک زندہ تھا منک پاہر آ کر رانی سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمیں بے وکوف سمجھتی ہیں یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس دنیا میں صرف آپ ہی ایک اکل مند ہے جس طرح آپ کی پلاننگ تھی اس طرح یہ ہماری بھی پلاننگ تھی منکی کنگ شروع سے ہی میری طرف تھا اور یہ ہمارا پلان تھا تاکہ وہ وہاں سے نراز ہو کر جائے گا تاکہ آپ لوگوں پر یہ امپریشن پڑے کہ ہماری تو آپ اس میں ہی نہیں بنتی اب ان سب میں فائٹ شروع ہونے لگتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں وہ پیک مانسٹر اور فش مانسٹر اس روبوٹک ڈیمن کو دوبارہ سے ویسے فریز کر کے توڑ دیتے ہیں اور اب مونگ اور اس رانی میں لڑائی چل رہی تھی رانی فوراں سے پانی میں جاتی ہے اور بڑھا کا سٹیچو باہر نکال لاتی ہے منکی کنگ بھی اس پر مسلسل اٹیک کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ڈیمن ہے اور بڑھا ایک اچھے انسان تھے وہ اپنی پاور کبھی بھی ایک ڈیمن کو نہیں دے سکتے منکی کنگ اپنی سٹیک نکالتا ہے اور پانی میں جلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی میں جاتا ہے اس جیسے دو سٹیچوز اور باہر آ جاتے ہیں اور منکی کنگ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں منکی کنگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بڑھا اس ڈیمن کی مدد کیوں کر رہا ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی ایک بڑا سا ہاتھ پانی سے باہر آتا ہے جو کہ ریل یعنی اصلی بڑھا کا تھا وہ ان تینوں سٹیچوز کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے اور منکی کنگ کی جان بچا لیتا ہے ان سٹیچوز کے ڈسٹروئے ہونے کے بعد وہ رانی منکی کنگ کے ہاتھ میں آکے گرتی ہے تو تب بڑھا کی آواز آتی ہے کہ اب سدھر جاؤ اس رانی کو کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ اچانک سے ایک گولڈن ایگل میں بدل جاتی ہے جو کہ اس کا اصلی روپ تھا اور پھر بڑھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیاری لڑکی جو کہ ڈیمن تھی اور منک کے ساتھ تھی وہ پوری طرح سے انجرڈ ہو چکی تھی اور وہ مرنے ہی والی تھی تب ہی وہ منک سے کہتی ہے کہ تم مجھے رہا کر دو اس دنیا سے ازاد کر دو کیونکہ میں ایک ڈیمن ہوں تو منک اس دنیا کی اور اس کی بھلائی کے لیے اسے ازاد کر دیتا ہے جس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے اس مووی کے اینڈنگ زین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک سہرہ میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی منک منکی کنگ میں اس لڑکی کو دیکھتا ہے اسے وہ پسند کرتا تھا کیونکہ منکی کنگ کے سر پر جو بیلٹ تھی وہ اسی لڑکی کی تھی وہ اسے وہ بیلٹ مانگتا ہے لیکن منکی کنگ اسے نہیں دیتا اور اسی طرح یہ لوگ شرارتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے چلتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی بینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ